بسم اللہ الرحمن الرحیم متحدہ عرب امارات کی تین بڑی ہوائی کمپنیوں ایمیریٹس اتحاد اور فلائی دبئی نے کووید نائنٹین کی وجہ سے بودھ پانچ مائی سے پاکستان حکومت کی ہدایت کے مطابق پاکستان کے لیے ہفتہ وار پروازوں کی تعداد میں کافی حد تک کمی کر دی ہے پاکستان نے تمام بین الاقوامی ہوائی کمپنیوں پر زور دیا ہے کہ وہ پانچ مائی سے بیس مائی تک پروازوں کو کم کریں کیونکہ اس کا مقصد وبائی امراض کی تیسری لہر پر قابو رکھنا ہے پاکستان نے پانچ سے بیس مائی کے درمیان ہر ہفتے بین الاقوامی پروازوں کی تعداد پانچ سو نوے سے کم کر کے ایک سو تئیس کر دی ہے حکومت پاکستان نے اٹھارہ مائی کو اس فیصلے میں توسیع یا منسوخ کرنے کے بارے میں اپنے فیصلے پر نظر سانی کرے گی ایمیریٹس ائر لائن کے ترجمان نے خلیج ٹائمز کو ایک بیان میں کہا تاکہ دبائی سے کراچی اسلام آباد لاہور پشاور اور سیال کوٹ کے لیے مسافر پروازیں جاری رہیں گی بیان میں کہا گیا ہے کہ ایمیریٹس ائر لائن نے اس تازہ صورتحال پر اپنے مسافروں سے معذرت اور افسوس کیا ہے متاثرہ سارفین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ٹریول ایجنٹ یا ایمیریٹس بوکنگ آفے سے راتہ کریں تاکہ وہ اپنی بوکنگ میں تبدیلی کروا سکیں فلائی دوبائی کے ترجمان نے کہا ہے کہ وہ اپنے شیڈول کو کم کرے گا اور بیس مای تک ایک ہفتے میں سولہ پروازیں چلائے گا ترجمان نے کہا مسافر اگلی دستیاب پرواز کے بارے میں بوکنگ کر سکتے ہیں تاریخ میں تبدیلی بھی کروا سکتے ہیں اگر ٹکیٹ ری فنڈ کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو مکمل ٹکیٹ کی رکم ری فنڈ کر دی جائے گی اتحاد ایئر ویز کے ترجمان نے کہا ہے کہ پانچ مای سے پاکستانی حکام کی جانب سے ذاتوں میں تازہ ترین اعلان کے بعد پاکستان جانے اور آنے والی بین الاقوامی مسافروں کی تعداد پر ایک حد مقرر کر دی گئی ہے نتیجے کے طور پر اتحاد ایئر ویز کی پانچ مای سے بیس مای تک ابو زیبی اور پاکستان کے ماں بین اپنی مسافر پروازوں کو عرضی طور پر کم کر رہی ہے اور متاثرہ مسافروں کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے ترجمان نے مزید کہا کہ ہم نے پاکستان کے لیے پروازوں کا شیڈول تبدیل کر دیا ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف فوجیرہ پولیس نے ایک خاندان کو رسکیو کر لیا جن کا گھر بارے سے گر گیا تھا اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کی کچھ ریاستوں میں پچھلے چند دنوں سے موسلہ دھار بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے برساتی نالوں میں پانی کا بہاو زیادہ ہو گیا ہے فوجیرہ میں ایک اماراتی خاندان بھی ان بارشوں سے متاثر ہوا جن کا مکان تیز بارش کی وجہ سے گر گیا اس خاندان نے پولیس کے ایمرجنسی نمبر پر کال کر کے مدد کی اپیل کی پولیس کی ایک ٹیم وہاں پہنچی اور اماراتی خاندان کو وہاں سے نکالا پولیس نے فوجیرہ چیریٹی سوسائٹی سے مل کر پریشان حال خاندان کے لیے نئے گھر کا بندوبست کیا اور انہیں نئے گھر میں منتقل کر دیا مکان کے گرنے کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا یہ اماراتی خاندان البسیرہ کے علاقے میں عرصے سے رہیش پذیر تھا پولیس نے اس خاندان کے لیے رہیش کے ساتھ ان کے کھانے پینے کا بھی مکمل انتظام کیا اس خاندان نے پولیس کا شکریہ ادا کیا پولیس نے تمام رہیشیوں کو ہدایت کی ہے کہ بارانی علاقوں میں غیر ضروری سفر نہ کریں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف امارات میں انڈیا سے آنے والے مسافروں کے داخل پر پابندی میں توسیح اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات میں سیویل ایوییشن اتھارٹی اور نیشنل ایمرجنسی کرائیسز اینڈ ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی نے انڈیا سے آنے والے مسافروں کے داخل پر پابندی میں توسیح کی ہے اس کا اطلاق انڈیا سے آنے والی تمام ملکی اور غیر ملکی ائر لائنز کے مسافروں پر اور وہاں سے ٹرانزٹ کے ذریعے آنے والے مسافروں پر بھی ہوگا تاہم اس میں امارات کے ٹرانزٹ راستے انڈیا جانے والی پروازوں کو استثناء دینے کا عمل برقرار رکھا گیا ہے اماراتی خبر رسائن ادارے وام کے مطابق اس فیصلے کا اطلاق ان مسافروں پر ہوگا جو متحدہ عرب امارات آنے سے چودہ دن پہلے انڈیا جا چکے ہوں امارات کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان پروازوں کا سلسلہ برقرار رہے گا امارات سے انڈیا سفر کی اجازت ہوگی جبکہ انڈیا سے مستثنہ زمروں میں شامل افراد امارات آ سکیں گے اماراتی محکمہ شہری عبابازی کا کہنا ہے کہ دیگر ملکوں کے راستے انڈیا سے آنے والے مسافروں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ جس ملک سے امارات آ رہے ہیں وہاں انہوں نے کم از کم چودہ دن گزارے ہوں انڈیا اور امارات کے درمیان کارگو پروازیں معمول کے مطابق جاری رہیں گی مستثنہ افراد میں اماراتی شہری سفارتی میشن پر موجود افراد سرکاری وفود بزنس تیاروں سے آنے والے گولڈ ریزیڈنس کے حامل افراد شامل ہیں تاہم انہیں احتیاطی اقدامات پر عمل کرنا ہوگا جن میں دس روز کرنٹینہ اور ائرپورٹ پر پی سی آر ٹیسٹ شامل ہے علاوہ ازین سفر سے قبل پی سی آر ٹیسٹ کے وقت کا دورانیا بہتر گھنٹے سے کم کر کے اٹھالیس گھنٹے کر دیا گیا ہے مستند لیبارٹریز کے ٹیسٹ ہی قابل قبول ہوں گے دیگر ممالک سے آنے والے انڈین شہریوں کو عرب امارات آنے سے پہلے اس ملک میں چودہ روز قیام کا ثبوت دینا ہوگا دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی خبروں کے لئے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر